اپنے یہاں ہندوستانی مسجد بھائک اللہ جہاں مجھے رہتے ہوئے تقریباً چاریس سال ہو گئے میں عبدالجببار عاظمی مہل قادری میں صدر ہوں آل انڈیا سنی تنظیم مساجد اور کل ہن سنی مسلم فیرزیشن میں سخت لفظوں میں وارث پتھان صاحب نے جو بیان دیا ہے میں اس کی مصمت کرتا ہوں دو روز سے جتنے ہی مسلمان ملے جتنے لوگ ملے تمام تنظیموں کے لوگ انجیوں کے لئے جو مسلم تنظیمیں ہیں سب نے مجھے فون کیا اور سب اس کی مصمت کر رہے ہیں ہم سخت ترین لفظوں میں اس کی مصمت کرتے ہیں اور میں اور ملک سے امام سے بالخصود بمبئی مہراشرہ میں رہنے والے تمام اپنے بھائیوں سے ہندوستانی بھائیوں سے میں یہ اپیر کرتا ہوں جو ایک اچھا خوشگوار ماہور اور ہمارے ملک کا اس وقت بنا ہوا ہے اس کو برقرار رکھنے میں آپ حضرات میرا تعاون کریں میرا ساتھ دیں اور اس کو بھائی پتھان کو معافی مانگنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ استراری طور پر زبان سے اگر یہ بات نکل گئی ہے تو انہیں اپنی بات کو واپس لینا چاہیے عوام سے معافی مانگنا چاہیے اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسی بات نکل گئی ہے کہ مسلمان اور ہندو کو بات نہیں کی آج اس نے پہلے بار کیا ہے اور یہ پندرہ کروڑ جو وہ بات کر رہا ہے وہ یہاں کے نہیں ہے یہ پاکستان سے اور بانگلہ دیشی آئے ہوئے ہیں یہ بھی بانگلہ دیشی ہی ہے ہمارے کیل سے وارش پتھان اور یہ راجکارن جو کر رہے ہو ایک ہی بات پر ہو رہا ہے کہ 370 جو کلم موڈی چی نے کروایا ہے اس کے بعد میں 3 تلاک اس کے بعد میں رام ماندیر اس سارے مددے بہت سارے مددے ہیں جو بہت آسانی سے ہوئے ہیں اور اس کو مسلمانوں کا بھی سمرتھن ہے ابھی تک آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی دھنگے نہیں ہوئے کلکہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے واپس یہ سارا ماہول خراب کرنے کی کوشش وارش پتھان کر رہا ہے ہمارا ان سے یہی نیوے دن رہے گا پولیس تیشن سے اس کے اوپر یہ پیار کر کے اس کو توراں وارش جی گلتی سے عامدار بن گئے تھی یہ پندرہ کوٹی اور سو کوٹی لوگوں کے اوپر بھاری پڑے گے جو بیان آپ نے کیا ہے نا وہ آپ نے شاید سوچ سمجھ کے نہیں کیا ہے جیادہ بگ بگ کریں گے نا تو پچھوڑے میں ایسے ڈال دیں گے کہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے گیا اور کہاں نکلا ہمارا 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 موسلمان جو ہے وہ اس بھٹی پہ پیار کرنے والے ہیں وہ ہمارے ہیں مگر آپ جس موسلمانوں کے بارے میں بات کرے ہو وہ بانگلہ دیشو اور پاکستان نے تمہارے باپ ہے کیا جو پندرہ کوٹی مسلمان سو کوٹی ہندو پہ بھاری پڑیں گے یہ کونے تمہارے اس کے بات کبھی ایسا بات کریں گے نا تو بھائی کلا میں کیا کدھر دکھائیں نہیں دیں گے پھر جا کے رہنا پڑے گا اوہے جی کے پاتھ ہیدر آباد میں یہ میرا آپ کو سمجھ ہے اور یہ سمجھ ہے کہ آگے چلنا اس سے زیادہ میں کچھ لے کہتا ہوں میرا نام بھالا نانگیاو کر رہے اور راج تھاکڑے کا میں کاری کرتا ہوں جاتا بگ بگ کریں گے تو تکلیف ہوگی 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 یہ میری آپ کو وارنگ ہے اوہے